اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش بہت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ دیکھ رہے ہو ایزی ککن کورنر اور ہم آج بنائیں گے مٹر پلاو مٹروں کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے سوچا آج مٹر پلاو بناتے ہیں مٹر پلاو تو تقریبا سب ہی کو پسند ہوتے ہیں چلیے مٹر پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو پیالی چاول لیے اسے اچھی طرح پانی کے ساتھ ساف کرنا ہے اچھی طرح دھو کے اسے بھگو کے رکھ دینا ہے پھر ایک کڑائی لے کے اس میں ہم نے اویل ڈالنا ہے تھوڑا سا پیاز ڈالنا ہے اور اسے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہو گیا اب ہم نے اس میں ایک چمچ لہسن ادرہ کا پیز ڈال دیا پھر ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ٹو ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ ڈال دی تھوڑی سی ہم نے سرخ مرچ ڈال دی دو عدد ہم نے سبز مرچ کٹی ہوئی ڈال دی اور لیمن ہم نے موٹے موٹے کاٹ کے ڈال دی یہ ایک پیالی ہم نے مٹروں کے ڈال دی اور اسے تھوڑا سا ہم نے پکانا ہے بس تھوڑا سا پھر اس میں ہم نے دو دارچینی کے ٹکڑے اور دو سبز الائچی ڈال دی اور اب ہم نے اس میں چار پیالی پانی کی ڈالنی ہے ہم چاولوں کا ڈبل پانی ڈالتے ہیں چاولوں کو جس پانی میں پھگویا تھا وہ نکال کے ہم نے چاول ڈال دی ان کو ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے زیادہ زور سے نہیں جانا یہ تو یہ ٹوٹ جائیں گے ٹوٹے ہوئے چاول بالکل اچھے نہیں لگتے اگر آپ کے چلے کی آنچ پھول ہے تو آپ اسے ڈھکے پکائیے نہیں تو یہ کچھے رہ جائیں گے اگر ہلکی ہے تو اسے کھولا چھوڑ کے پکائیں گے نہیں تو یہ زیادہ گل جائیں گے یہ چھوٹ چھوٹی سی ٹیپ ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور جب پانی کم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا زیرہ اور ثابت میرچ ڈال دیں گے ثابت ثابت میرچ کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ہم اسے ہلکا سا ہلائیں گے اور پھر جب تھوڑا سا پانی اس کا رہ جائے تقریباً اتنا سا تو اسے دس منٹ کے لیے دھک کے دھم پہ چھوڑ دیں گے ہمارے تقریباً دس منٹ گزل چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مٹرپٹاو تیار ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پاس کر کے دیکھئے اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے سبحان اللہ بہت تیسٹی بنے ہیں ان کی سمیل اتنی اچھی آ رہی ہے آپ بھی بنائیے اور انجوائی کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اپسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خوب سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پیس